موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹی ٹائم نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں زرین آوان شامل کریں گے آج کی خاص خاص خبریں تحریک انصاف شمالی پنجاب ویلفیر پنجاب کی صدر ملک جاسر پتوالی کا وزیر اعظم کے دورہ چکوال پر تحریک انصاف کو نظر انداز کرنے اور فنڈز کی ادم فراہمی کی شکایات کا رزل سامنے آ گیا گیس بجلی سیورج کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز تلگنگ علاوہ کے لیے جاری کر دیے گے تحصیل تلگنگ میں گلیوں کی تعمیر سیورج کے لیے دس کروڑ اور تحصیل لاوہ میں گلیوں کی تعمیر سیورج کے لیے پانچ کروڑ روپے ملیں گے تحصیل تلگنگ کے چھے اور تحصیل لاوہ کے چودہ دہات کو سوئی گیس کی فراہمی کے لیے وزیر اعظم نے منظوری دے دی تحصیل تلگنگ علاوہ میں نئی آبادی کو بجلی فراہمی کے لیے پانچ کروڑ روپے ملیں گے تحصیل تلگنگ علاوہ کے بارہ دہاتوں کی لنک روڈ بنائی جائیں گی وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دورہ چکوال کے موقع پر تحریک انصاف شمالی پنجاب ویلفر ونگ کے صدر ملک یاسر پتوالی کو الہدہ سے ترکیاتی سکیم میں اور منظور تجویز کرنے کی ہدایت کی تھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت پر وفاقی وزیر اسد عمر نے ملک یاسر پتوالی کی طرف تجویز کردہ ترکیاتی منصوبوں کے آئندہ بجل میں فانس فراہمی کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں الفلا افتار السائم دسترخان پر اسسسٹن کمیشنر تلگنگ حافظ عمران کوکر کی آمد الفلا ویلفر فانڈشن تلگنگ ریجسٹر کی زیر احتمام میہوالی روڈ پر چلنے والے الفلا افتار السائم دسترخان پر آج اسسسٹن کمیشنر تلگنگ نے اچانک دورہ کیا جس میں انہوں نے عوام الناس کے ساتھ بیٹھ کر افتاری کی افتاری کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسسسٹن کمیشنر تلگنگ حافظ عمران کوکر نے کہا کہ مجل الفلا ویلفر فانڈشن کی اس دسترخان پر آمد پر بہت خوشی ہوئی ہے اور میٹری ملفلا کو میاری کھانے کے بہترین انتظامات اور کرونا سپیس پر آمد درامت پر شاباش دیتا ہوں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور بالخصوص کسی روزے دار کو افتاری کروانا یقینا بہت بڑی نیکی ہے میڈیا اور اسسسٹن کمیشنر تلگنگ کو بریفنگ دیتے ہوئے فائننس سیکٹری الفلا عرفان صادق نے کہا کہ اس دسترخان پر روزانہ اسی مسافر اجنبی اور مستحق افراد افتاری کرتے ہیں جبکہ ایسا ہی ایک دسترخان سٹی ہسپتال میں بھی الفلا کی جانب سے لگایا جا رہا ہے جس میں تقریباً سو افراد روزانہ افتاری کی سہولتیں مستفید ہوتے ہیں اس موقع پر صدر الفلا محمد کاشف، نائف صدر عثمان سعید اور ٹیم الفلا کے نوجوان بھی موجود تھے دوسری جانب امران رسول جنرلس، لیاقت آوان، شاہ نواز جھابری اور امران کریم بھی اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے بھی دسترخان پری افتاری کی اور الفلا کی کافشوں کو سراتے ہوئے اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی ڈسٹرک ہیلز اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر ڈاکٹر سعادت علی خان نے زلہ میں کرونا کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ زلہ میں کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد دو سو تین ہے جن میں سیکسو چورانوے ہوم آئیسولیشن میں ہیں جبکہ نو افراد ہسپتال میں داخل ہیں سی ای او ہیلز نے مزید بتایا کہ اٹھائیس ایپل کو زلہ میں کرونا کے پوزیٹیف کیسز کی شرعہ تناسب چار اشاری آٹھ فیصد تھا انہوں نے تمام شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو تعقید کی ہے کہ کرونا کے پھیلاؤں کو کامیابی سے رکھنے کے لیے کرونا ایسو پیس پر مکمل سنجیدگی سے عمل کریں اور اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیوں کو محلے کرونا وائرس سے بچائیں اسسٹنٹ کمیشنر حافظ عمران خوکر نے جمعیرات کے روز ایسو پیس کی خلاف ورزیوں پر دس کاریاں حوالات میں بن جبکہ پچیس افراد کو ماس کی خلاف ورزی پر مقدمات تجھ کرا دیے اور بیس کی قریب دکانیں سیل کر دیں اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا تھا کہ ایسو پیس کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی انسی او سی کے جلاز میں کیے گئے ایم فیصلوں کے مطابق دس سے پندرہ میں تک عید الفطر کی تاتیلات کا اعلان کیا گیا ہے تفریحی مقامات پبلک پاس شاپنگ مالز آرٹ سے سولہ میں تک بند رہیں گے مہندی جولری کپڑوں کے سٹالز پر پابندی ہوگی تفریحی مقامات اور ان کے گید موجود ہوتلز بھی بند رہیں گے نیجی گاڑیوں رکشوں ٹیکسیوں کو پچاس فیصد سواریوں کے ساتھ اجازت ہوگی یومی علی شب قدر اعتقاف جمعہ تلویدہ کے لیے گائیڈ لائن پر عمل درامت جکم میں سے ہوگا زیادہ چٹیوں کا مقصد عید کے دوران ملکی سطح پر نکلو حمل کو محدود کرنا ہے عید پر عوام کو گھروں میں محدود کرنے کے لیے تی وی چینلز ڈرامے اور فلمیں دکھائی جائیں